تو دیکھو بچو اپنا جو یونٹ چل رہا ہے اور یہ یونٹ چل رہا ہے ڈی بلوک کے تبتوں اور اس میں جو اپنا چیپٹر چل رہا ہے اور وہ چیپٹر ہے کیا ڈی بلوک کے تبتوں کے آورتی گون اور ان کی آورتی پاک آج ہم اس چیپٹر میں اب جو ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں اور یہ ہے ہمارا کیا ڈی بلوک کے تبتوں کی آئینن او جائیں یا ڈی بلوک کے تبتوں کی آئینن او جائیں تو پھر شٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھو بچو جو ڈی بلوک کے تبتوں ہیں نا ان کی جو آئینن او جائیں وہ ایس لک تکہ لک کی بلوک کے تبتوں کے مدھے دی میں ہوتی ہے color کیوں ہوتی ہے یہ تو اس پسٹ لکتا ہے کی جو ڈی بلوک کے تبتوں ہیں , ان کا جو نام کی آکرشن وہ ایس لک اور kni для کتوں کے مدھے دی میں کی ہے مطلب s لک کے تبتوں سے زیادہ نام کی آکرشن ہے اور p bloک کے تبتوں کے نام کی آکرشن سے کم ہے جس کے کارن ہی ان کی آئینن اوٹ جائیں کیا ہے مدیورتی ہو گئی اور یہ اوٹ جائیں آپ دیکھو گئے ایس بلوک کے تکتوں سے تو جادہ دکھتی ہیں اور پی بلوک کے تکتوں سے تو کم دکھتی ہیں اور اس لئے میں نے یہاں لکھا ہے کہ ان کی جو آئینن اوٹ جائیں ہیں وہ ایس بلوک اور پی بلوک کے تکتوں کی مدیورتی اور سرینی میں جب آپ چلتے ہیں مطلب سنکرمہ سرینی میں یا آپ یہ کہیں کہ ڈی بلوک کے تکتوں کے آورت میں تو ان کے مان میں الک پریورتن دکھتا ہے کیوں ہے ایسا جبکہ آپ دیکھو کہ ایسے بلوک میں اگر ہم یا پی بلوک میں ایک تکتوں سے دوسرے تکتوں کی طرف چلتے ہیں جب آورت میں تو آئینہ نمچہ ایک دم زیادہ پریورتت ہوتی بھی دکھتی ہیں لیکن ڈی بلوک میں یہ پریورتن بہت الک دکھے گا بہت کام کیونکہ ڈی بلوک کے تکتوں کے جو پرمانو آکار ہیں ان میں ادھک انتر نہیں تو میں کہہ نا وہ لگوک ترجہ میں آپ نے پرمانو ترجہ پڑھی ہے ڈی بلوک کے تکتوں میں کہ بہت کم انتر آتا ہے بیچ میں تو لگوک ستھرسی ہو گئی لیکن یہ بتا دوں کہ سرینی میں پرمانو آکار جرور ستھر دکھتا ہے لیکن نابجی اکشن تو بہتا ہے اسے لیے سرینی میں آپ کو تھوڑا بڑھتا ہوا آرڈر جرور دکھے گا لیکن وہ نیمت نہیں دکھے گا ٹھیک ہے کہ جو سنکرمان تک تو ہیں ان کے کسی بھی سرینی میں چلے جاؤ آپ تو پرمانو نورجا میں جو پریورتن ہے وہ نیمت نہیں دکھتا لیکن بڑھتا ہوا ستھر دکھے گا اس کا قارن کیا ہے کیونکہ پرمانو نورجا N-1D تتھا N-S اکشک کے الیکٹرونک بنیاس کے استحایت تپن نظر کرتی ہے بچوں کہ جو N-1D کا اکشک وہ اردھ پورت ہیں یا کون پورت ہیں یا N-S کچھا میں جو ایک الیکٹرون ہے اس میں یا دو ہیں تو ان پر نربھر کرتی ہے پرمانو نورجا اس کے علاوہ جب ہم پرمانو نکالنے کے لیے تب تو کوئی نورجا دیتے ہیں تو اس نورجا کا کچھ پارٹ دیکھ اکشک کے بنیاس میں پریورتن نانے میں یا ہم کہیں کہ ان کی نورجا میں پریورتن میں بھی پریورتن ہو جاتا ہے جس کے کارن N-S اور N-1D کا اکشک کی اردھ پرمانو نورجا ایک دم پھر ساپکش پریورتن ہوتا ہے اور یہی پریورتن باہتم کوس کلیکٹرون نکالنے کے لیے لگی اردھ کے مان میں جو ہے انیمتہ لا دیتا ہے تو اس طرح سے آئینن اردھ جو ہے تو یہی لکھا ہے دیکھو بچوں کیونکہ ڈی بلوک کے تقتوں کے اخار میں آگی کنٹر نہیں ہے تا تھا باہتم کوس N-S2 بنیاس ہی سمان ہے آپ دیکھو گئے ڈی بلوک کے تقتوں کے باہتم کوس کا بنیاس تو سب میں N-S2 ہے تو لگ مہت سمانتہ دیکھتے ہیں کسی دی سنکرمان سرنی میں پرتھا مانا نورجا میں پریورت کا نیمت نہیں ہے کیونکہ پرتھا مانا نورجا N-1D اور N-S کفشک کے الیکٹرونک بنیاس کے استحایت پر نمیہ کرتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کتھ الیکٹرون کو پرتھت کرنے کے لیے دی گئی نورجا سے N-1D اور N-S کفشکوں کے ساتھ ایک چھوڑا ایک دم بدل جاتی ہے مطلب جب گراؤنڈ شٹیٹ میں پرمانو تھا تو N-1D اور N-S کی اوجہ مطلب ایک خص تھی اور جیسی آپ نے پرمانو کو اوجہ دی تو وہ اوجہ ان کے N-1D اور N-S کفشکوں کی اوجہ میں ایک دم سے بدلاؤ لا دیتا ہے ایسا بدلاؤ اس لیے آتا ہے بچوں کیونکہ ڈھی کفشک آردھ پورت ہے یا پون پورت ہے اور اگر وہ اوجہ مل رہی ہے تو وہ مکون پورت یاردھ پورت اسٹھٹی کو کیسے ستھائی بنا سکتی ہے اپنے آئینن بین میں اوجہ کو کس طرح پریورت کر دیتی ہے اس سب پر نبھا کرتا ہے تو یہ بہت ڈیٹیل میں بات ہوتی ہے اس لیے ہم یہاں زیادہ ڈیٹیل تو نہیں لے سکتے ہیں لیکن آپ یہاں دیکھو کہ پرثم سنگکرمان سینڈی میں اگر ہم پرثم آئینن اوجہ دیکھ رہے ہیں تو دیکھو یہاں پہلے بڑھی ہے پھر گھٹی ہے پھر بڑھی ہے پھر اور بڑھی ہے پھر بڑھتی گئی ہے پھر گھڑنا سرو ہو گئی ہے پھر بڑھی ہے پھر گھٹی ہے تو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اینیمتہ دیکھ رہی ہے اب کچھ تک تو میں یہاں جیسے ایمین کی بات کریں جیڈین کی بات کریں اس لیے ان کی زیادہ اگرم سے بڑھ گئی ہے کیونکہ ان میں اردھ پورت اڈی فائف ہے جنگ میڈی ٹین ہے باقی یہ جو بیچ میں انیمتہ ہے ان کے بہت ساری کارن ہیں ان سب کچھ پشٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے بس میں اتنا کہہ دیتا ہوں کہ جو اوجہ ہم دے رہے ہیں فاہتہ ملکٹون کو باہر نکالنے کے لیے اس سے این مائنس ونڈی کتشک کے بنیاس میں پریورتن آ جاتا ہے اور پریورتن کے کارن ہی این ایس کتشک کی جو اوجہ ہے وہ ایک دم سے بدل جاتی ہے اور یہی کارن ہی کہ ایلکٹون کو نکالنے میں لگی اوجہ کے معان میں بھی ایک دن سے بدلاؤ آنے لگتا ہے تو یہاں پر این ایل اوجہ جو ہے وہ کس پر ڈائیڈکٹون پروپورٹنل ہے دی کتشک کا اس ٹائپ تو دی کتشک کے بنیاس کا اس ٹائپ دی ٹین سب سے اسٹیبل ہے دی پھائپ ہے دی تھیری دی پھور یعنی ایم این سی ایو اور جیڈ این میں جو اوجہ ہیں این ایل اوجہ آپ ایک چھا سے ادھیک بڑھ گئی ہیں تو اس کا کارن ہے ان میں دی پھائی ایک اٹھو کی قارن ہے ایمن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرویم کے والے ایمن میں ایک دم بڑھی ہوئی ہے قارن یہ ہے کہ اس میں ڈی فائی 4S2 ہے اسے کوپر کے بات جنگ میں ایک دم بڑھی ہوئی ہے کیونکہ ڈی ٹین 4S2 ہے ہے نا کوپر کی ڈی ٹین 4S1 ہے تو 4S1 کا اس الیکٹرون نکالنا تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے لیکن 4S2 کا الیکٹرون نکالنا تھوڑا ٹف ہو جاتا ہے اگر ڈی ٹین یا ڈی ٹائپ پہلے سے ہے تو اس طرح سے آئین اونجا میں پریبرتن آنے کا قارن گئی ہے دوسرا پوائنٹ ہے کہ کرومیم، مینگنیز، تتھا کوپر، جنگ کی طرف پردھم آئین اونجا میں بردھی مطلب کرومیم کی آئین اونجا کم ہے اور ایمین کی ایک دم بڑھ جانا ہے ایسے کوپر کی کم ہے اور جیڈین کی ایک دم سے بڑھ جانا ہے اس کا قارن کیا ہے؟ اس بردھی کا قارن ہے کہ کرومیم اور کوپر ایک الیکٹون تیاغنے کے پس شاعت ڈی ٹائپ ڈی ٹین بنیاز پرابت کر لیتے ہیں اس لئے چاہتے ہیں کہ وہ الیکٹون آسانی سے ایک نکل جائے کہ کرومیم کی ایمین سے ایک دم کم ہے یا کوپر کی جنگ سے ایک دم کم کیوں ہے کیونکہ کرومیم اور کوپر اگر ایک ایک الیکٹون تیاغ دیں تو ڈی ٹائپ ڈی ٹین بنیاز ہوگا جو جب استحائی ہے جبکہ ایمین اور جیڈین دو الیکٹون تیاغنے کے پس شاعت ہی ستحائیت تو پرابت کریں گے اور اس لئے نہیں چاہتے کہ فوریس سے کوئی الیکٹون نکلے اور جس کے قارن ہی ایک دم سے ان کی آئینین او جائے جو ہے کوپر کے بعد دیکھ رہے ہیں جنگ کی بڑھ گئی ہے یا کرومیوں کے بعد ایمین کی کیونکہ ایمین دو الیکٹون نکالے گا تو ہی ستحائیت تو آئے گا تو وہ پہلے سے ستھائی ہے یہ ایک لیکٹون تیاغنے کے پاس شاعت اسٹھائی ہو رہے ہیں اور یہ ایمن پہلے سے اسٹھائی ہے ایسے کوپر ایک لیکٹون تیاغنے کے پاس شاعت اسٹھائی ہو رہے ہیں اور جنگ پہلے سے اسٹھائی ہے تو جو چیز پہلے سے اسٹھائی ہے اس سے لیکٹون نکالنے کے لئے تو انرجی زیادہ لگے گی اور جو ایک لیکٹون تیاغنے کے بعد اسٹھائیت پراب کر رہے ہیں تو ان سے لیکٹون نکالنے کے لئے کم اوجہ لگے گی اور یہی کارانے کی پراثم آئین نورجا میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کرومیم اور ایمین اور کورپر اور جنگ میں بہت اتھیک انتر دکھائی دیتا ہے ٹھیک دوسری بات کریں کرومیم اور مینگنیز اور کورپر اور جنگ کی اور اگر ہم کرومیم سے ایمین کی طرف چلیں یا کورپر سے جنگ کی اور چلیں تو آئی ایٹو میں ادھیک کمی آ جاتی ہے مطلب ہے کہ کرومیم کی دوتی آئین نورجا بہت زیادہ اور ایمین کی اتنی زیادہ نہیں ٹھیک ہے دوتی آئین نورجا ایسے کورپر کی دوتی بہت زیادہ اور جنگ کی بہت زیادہ نہیں زیادہ تو ہے جنگ کی کورپر سے لیکن بہت زیادہ نہیں کیوں ہے ایسا کیونکہ کورپر اور کورومیم ایک الیکٹرون تیاغ کر دی فائب دی ٹین بھی نیاز گرھن کر لیتے ہیں جس سے دوسرا الیکٹرون نکالنا کٹھن ہوتا ہے بچوں کورپر میں ایک الیکٹرون نکل گیا اب دوسرا نکال ہوگی تو بہت زیادہ انرجی لگے گی کیوں کیونکہ کورپر دی فائب ہو گیا ایسے کورپر ایک الیکٹرون نکالنے کے بعد دی ٹین ہو گیا اس سے دوسرا الیکٹرون نکالنے کے لیے بہت زیادہ انرجی لگے گی جبکہ ایمین دوسرا الیکٹرون اگر نکال دے تو دی فائب ہو جائے گا جو استحایت ہے تو وہ چاہتا ہے تو کورپر ایک الیکٹرون تیاغنے کے بعد کورپر ایک الیکٹرون تیاغنے کے بعد ستھائیت تو پرابط کر رہے ہیں جبکہ ایم این اور جیڈ این دو لیکٹرون تیاغنی کے پسچات ستھائیت تو پرابط کر رہے ہیں اس لیے ایم این اور جیڈ این سے دوسرے لیکٹرون نکالنا تھوڑا ایجی ہے جبکہ ایم این اور جیڈ این دوسرے لیکٹرون تیاغنی کے پسچات ستھائیت تو پرابط کرتے ہیں اور یہی کاران ہے کہ یہ اگدم سے کرومیوم اور ایم این کی پرثم آئین نورجاؤں میں دیکھ رہے ہیں آپ کی کیوں انتر دکھائی دیتا ہے تو جیسے ایمین کی پرثم دیکھو سیون ون سیون دوتی ہے ون پائی گیرون ہے جبکہ کرومیم کی پرثم فائیب سکس سکس فائیب تھری ہے اور اگدم سے دوتی ون پائی نائن ٹو جو کی ایمین کی دوتی آئین نورجا سے کیا ہے جادہ دیکھ رہی ہے تو اس کا قارن آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے کہ اس تھائیتوں کے قارن ہی ہے ٹھیک اسی طرح سے جیڈین اور ایمین کی ترتی آئین نورجا آتی اچھ ہوتی ہے مطلب ہے جیڈین اور ایمین میں دو الیکٹرون نکل جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں یا تو ڈی ٹین ہو گیا ہے جیڈین میں اور ایمین میں ڈی فائیب ہو گیا ہے اب تیسرے الیکٹرون نکالنا ٹف کام ہے بچوں کیونکہ یہ دو الیکٹرون تیاغنے کے پسچات بہت ہی ستھائیت تپراب کر لیتے ہیں جیڈین میں ٹین ہو جاتا ہے ایمین میں فائیب اس لئے تیسرے الیکٹرون نکالنا کٹھل ہے جس کے کارنی ان کی آئی ای تھری اور آئی ای ٹو کا اچھ تم انتر پایا جاتا ہے یہی پوری سرینی میں دیکھو گے جیڈین کی دوتی اور ٹرتی ایمین کی دوتی اور ٹرتی کی ارجاوں کا جو انتر ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن ایفی میں دیکھیں تو دوتی اور ٹرتی آئین ارجاوں کا انتر کم ہے کارنی ہے کہ ایفی تین الیکٹرون نکال دے تو ڈی فائی بنیاز پر آپ کر لیتا ہے اس لئے دو نکلنے کے بعد تیسرہ بھی آسانی سے نکال دیتا ہے جس کے کارنی ایسا دکھائی دیتا ہے تو اس طرح سے کچھ پوائنٹس ہیں جن پر آپ کو یہ پوائنٹس یاد رکھنے ہیں اچھی طرح سے تو یہ ہے ان کی آئین ارجا کے بارے میں ڈی بلوک کے تکتوں تو مسیدھی سی بات ہے کہ ڈی بلوک کے تکتوں کا اگر آپ کو بنیاز پتا ہے ان کے آئین کا بنیاز پتا ہے تو کب ان کی پرثم آئین ارجا زیادہ ہوگی کب دوتی آئین ارجا کم ہوگی یا زیادہ ہوگی کب پرثم اور دوتی میں انتر زیادہ کم ہوگا یہ سب چیزیں بنیاز پر نمیر کریں گے اور ضروری ہے کہ آپ پرثم سنکرمان شانی کا بنیاز اچھی طرح سے یاد کریں یہاں تک بات کیلئے ہے تو یہ آئین ارجا کے بارے میں اب ہم آجاتے ہیں دوسرا جو آورتی گنھ ہے ڈی بلوک کے تکتوں کا وہ ہے الیکٹروڈ بیبھو اکچین بیبھو الیکٹروڈ پوٹینسیل ریڈکشن پوٹینسیل تو دیکھو آپ نے ویسے الیکٹرو کیمسٹری میں پڑھا ہے الیکٹروڈ بیبھو کے بارے میں کہ الیکٹروڈ پر جب ہم اس کے الیکٹروڈ کو اس کے آئین یکت بلیئر میں رکھتے ہیں تو الیکٹروڈ پر آویس اتپن ہوتا ہے جو بیبھو کہنا پر تو ایکچولی بیبھوئی کے انرجی ہے تو یہ ہوتی کیا ہے پہلی بتا دوں جب ہم کسی تکت کو یا اس کے الیکٹروڈ کو جلی مادیم میں آئینک عوستہ تک بدلتے ہیں کہ جیسے یہاں کوئی الیکٹروڈ ایس ہے میٹل کا ہم اس کو جلی مادیم میں رکھیں اور وہ اپنے آئین میں بدل جاتا ہے تو اس پورے پرکرم میں جو اوجا پریورتن ہوتا ہے اس کے سنگت بیبھو کو ہی کیا بولا گیا بچوں الیکٹروڈ بیبھو کہ کسی تکت کو جلی مادیم میں آئین عوستہ تک بدلنے میں ٹھیک ہے ہونے والا کل اوجا پریورتن کی سنگت کل بیبھو کو ہی یہاں بولا گیا الیکٹروڈ بیبھو جیسے یہ کوئی سالڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو الیکٹروڈ بیبھو ہے یہ کون سا بیبھو دیکھے گا بچوں اپسی کرن بیبھو ٹھیک ہے تو یہ الیکٹروڈ بیبھو تو اب ایسے سمجھو جیسے یہ ہے ایم سالڈ میٹل کوئی الیکٹروڈ ہے آپ نے جل میں رکھا وہ اپنے آئین میں بدلا اور ایکواز اسٹیٹ میں چلا گیا تو اس پورے پرکرم میں مطلب سالڈ سے ایکواز آئین تک بننے میں کل اوجا پریورتن کو ہم مالو ڈیلٹا جی سے بیٹھ کرے مکت اوجا پریورتن یا اسی کو ڈیلٹا ایچ بھی بول سکتے ہیں لگ بہت سنا آپ سا آس پاس کی ویلیوز ہوتی ہیں تو اس پورے ڈیلٹا جی کو ہی یہاں پر ہم کس میں بدلیں گے الیکٹروڈ بھی بھو یا اوکسی کرن الیکٹروڈ بھو مطلب یہ ایک اوکسی کرن پرکرم ہے یہ کون سا پرکرم ہو رہا ہے تکتو کا اوکسی کرن تو ہم یہاں پر جو ہے یہاں پر کیا ہے یہ اوکسی کرن تو دیکھو یہاں جو یہ اوکسی کرن پرکرم ہے یہ کتنی سٹیپ سے ملکے بنا ہے کہ پہلے سولٹ جیسے ہی آپ نے جل میں رکھا ہوگا پہلے اس کے پرمانوں الگ الگ گوے ہوں گے تو اس کے لیے جو انرجی لگی وہ ہے اوڑھ پاتا نورجا پھر جب پرمانوں سوطنتر ہو گئے تو ان کا آئونائیجیشن ہوا ہوگا اس میں لگی اوڑا آئین ہے نورجا ہے اور پھر جو بنا ہوا آئین ہے وہ جلیوجت ہوا ہوگا اور یہ اس طرح سے ایک جلیوجت آئین میں بدل جا ہوگا تو اس طرح سے اس پوری پرکرم میں جو ڈیلٹا جی ہے وہ ان تینوں ارجاؤں کا یوگ ہو گئی نا کیونکہ ہم نے ایک ہی دیکھو بہن ہے اب چکر لگا لیتے ہیں کہ کوئی بھی پرکرم ایک پد میں پونھ ہو رہا ہے یعنی ایک پدوں میں تو سارے پدوں کی ارجا اگر آپ جھوڑ دو تو وہ ایک پد کی ارجا کے ڈائریکٹ ایک کب ہو گئی مطلب کسی بھی پرکرم میں کھل ارجا پریبارتن سمست پدوں کی ارجا کا یوگ ہے تو یہاں میں نے ڈیلٹا جی ایک سٹیپ میں لگ دیا ٹھیک ہے اور اس طرح سے اس ڈیلٹا جی کو یہاں پر جو ہے ہم کہیں کہ ڈیلٹا جی جو ہے وہ کس کے ایک پل دکھ رہا ہے ان ساری ارجاؤں کا سم سمجھ گئے نا کہ یہ جو ہے ڈیلٹا جی ہم یہ کہیں کہ یہ جو ہے ساری ارجاؤں کا کیا ہے سم ارے یہ تو آج بڑا پریشان کر رہے تو یہاں پر جو ڈیلٹا جی ہے بچوں اس طرح سے میں نے دیکھو یہاں ڈیلٹا ایچ بھی لیا گیا ہے یہاں پر میں نے ڈیلٹا جی اپروکزیمیٹ آس پاس کا مال لیا ہے کیونکہ آگے میں اس کا یوز بتاؤں گا کیوں لیا ہے میں نے ڈیلٹا جی تو یہاں ایسی آئیو اور ایچ ان تینوں ارجاؤں کا اور ای نوٹ آکسیڈیشن مطلب آکسی کرن الیکٹروڈ بیبھو کیونکہ ہم نے یہاں پر آکسی کرن پرکرم دیکھا کہ الیکٹروڈ کو آپ نے رکھا جل میں وہ آپ نے آئین میں بدلا تو اس پورے پرکرم کا ارجہ پریبرتن ڈیلٹا جی لے لے ہم اور اس ڈیلٹا جی کو ہم جو ہے الیکٹروڈ بیبھو سے آکسی کرن لیکٹروڈ بیبھو سے جوڑ دیں تو اس طرح سے آ جائے گا اب دیکھو ڈیلٹا جی نیگیٹے بھی ہو سکتا ہے پوچٹیب کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو دو ارجہ ہیں یہ والی ایس ای ٹھیک ہے اگر آپ ان دونوں ارجہوں کو دیکھیں کہ یہ جو ایس ای ہے دو میٹ بچو یہ فاصلہ ہے آج پریسان کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو میں یہاں بتا رہا تھا آپ پھر سے سمجھیں کہ جو یہاں پر ہمارے پاس ہم اس کو ڈیلٹا جی لے لیں تو اس طرح سے یہ جو دو ویلیو ہے بچو یہ تو پوچٹیب ہوتی ہیں اور یہ ویلیو نیگیٹیب ہے کیونکہ جل یو جل جبکہ آئینن اور اردو پاتن یہ اس مسئوسی ہے تو ڈیلٹا جی جو ہے اس پر ڈیپینڈ کرے گا تو پہلا پوائنٹ دیکھیں کہ اگر کسی تکتوں کے لیے ایسی اور آئی ای ای جو ہے وہ ای چیز جادہ ہے تو ڈیلٹا جی پوچٹیب ہوگا تو پوٹنسیل نگیٹیب ہوگا تو ریڈکشن پوٹنسیل پوچٹیب آئے گا آپ جانتے ہیں کہ جو ای ریڈکشن ہوتا ہے نا بچو وہ مائنس ای نوان آکسی دیشن کے ایک ہوتا ہے ایک ہی ایلیمنٹ کے لیے تو اگر آکسی پوٹنسیل نگیٹیب آیا تو دیلٹا جی پوٹنسیل نگیٹیب آئے گا کیونکہ یہاں دیکھ رہے ہیں دیلٹا جی چکل مائنس ای 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 تو ریڈکشن پوٹنسیل 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 آئے گا اور یہ دیکھتا ہے کوپر میں آپ دیکھو گے ابھی جو پرثم سنکرم سرنی ہیں جب ہم ان کے دوی دھنا آتما آئین کا الیکٹور پوٹنسیل لے رہے ہیں تو پوری سرنی میں کبھل کوپر کا پوٹنسیل دکھتا ہے ریزن کیا ہے کہ کوپر کی سبلی میشن اور آئی نیجیشن کوپر ٹو پلس بنانا بہت انرڈی والا پرکرم ہے اور وہ اتنا زیادہ انرڈی والا ہے کی ہائی پوٹنسیل مطلب پوٹنسیل مطلب اسی لیے پوٹنسیل ہوتا ہے اگر آپ سے کوئی question دے دی کہ کسی تکتو کلیکٹور بہت امان اپ چین بہت پوٹنسیل کیا ہے تو دھیان رکھیں ہائیڈیشن انرڈی کم اور آئیون 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 دوسری کنڈیشن ہائیڈیشن ہائیڈیشن انرڈیشن دونوں سے دیلٹا جی نیگیٹیو آئے گا تو اکسیڈیشن پوٹنسیل آئے گا تو نیگیٹیو آئے گا اور یہ دکھے گا آپ کو ٹائٹینیوم ٹو پلس سے لے جنگ ٹو پلس تک آئینوں میں ان کے لیکٹور بیبھو میں جی جی دکھتر کپر گیا کہ اس تکتو کا لیکٹور بیبھو نیگیٹیو ہے یا نیکل کا لیکٹور بیبھو نیگیٹیو ہے یا آئیرن کا نیگیٹیو ہے یا جنگ کا نیگیٹیو اس کا ریزن کیا ہے تو آپ کو سیدھا سدھیان رکھنا ہے ہائیڈیشن انرڈیشن کا اچھ مان یعنیس جنگ ایٹ پھر کرومیم مائنس پوائن نائن ایم ایم ایتنا اور یہاں تک چل رہے ہیں تو کوپر بس کا پوزیٹیو آیا ہے تو کوششن آتا ہے کہ ان تکتو کے الیکٹور بیبھو میں نیویت تا کیوں نہیں کہیں جیادہ نیگیٹیو کہیں کم نیگیٹیو تو یہ ساری باتیں جو مانک لیکٹور بیبھو کو یا مانک اکسیکنڈ بیبھو کو ندھارت کرتے ہیں اس لئے کوئی نیمیت روپ سے دکھائی نہیں دیتا کیونکہ یہ جو مان نکالے گئے ہیں وہ ایکچولی ان ساری ارجاؤں کی نیومیریکل ویلیو لے کے جول میں لیے گئے ہیں پھر اس کو الیکٹور پوٹنشیل میں بدلا گیا ہے تو اس لئے ایسا دیکھتے جن تکتوں کے الیکٹور نیگیٹیو ہوتے ہیں وہ تک ہائیڈو جن تکتوں کے الیکٹور نیگیٹیو ہوتے ہیں آپ نے پڑھا الیکٹور کیمیسٹی میں وہ تک تو جل سے ہائیڈو جن ریڈیوز کر دیتے ہیں مطلب ہائیڈو کو لیبریٹ کرتے اکشن نہیں ہوگی کیونکہ کوپر اگر کسی کلیکٹور دھنات مک ہے تو اس میں لینے کی تینڈینسی ہوگی دھنات مک ہے تو دھنات تکتوں کی اس طرح سے آپ گھڑوں کو بھی بتا سکتے ہیں جیسے دھنات تکتوں کی سکریت مانک اپچن بھو کے رینات جتنا جیادہ رینات مک دھاتو تک اتنا ہی سکری ہوگا جیسے ایم این ایپ سی او این ای سی او میں سکریت ہم ان کے مان دیکھ کے ہی لکھیں کہ ایم این مائنس پھر یہ ہے پھر اور مائنس اور مائنس تو اس طرح سے ان کی سکریت کے بارے میں ہم بہت کچھ ندھارت کر سکتے ہیں دھاتو پھر مان اب چای ہوگا اگر ایجی ایو پی ٹی نسکری دھاتو ہیں کیونکہ انہی کھ الیکٹون پوٹینس آتی اچھ ہے اگر آپ ان میں دیکھ ہیں کہ ایجی ایو پی ٹی نسکری ہیں یہ بات بڑھ میں رکھ بھی رہ تو کوئی ایکشن نہیں کرتی کیوں اگر پوچھے ہیں تو مان اکچین بھو کے دھنا اتم دھاتو آئین اکسی کار اکسی اکسی سی ایکشن میں ہی دھاتو آئین اکسی کار ہوگا مطلب اکسی اکسی خود بدل جائے گا اکسی کار اکسی مطلب کیونکہ سی اکسی 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 ای ریڈکشن اس کا مطلب ہے کہ ڈیلٹا جی اگر دھنات مک ہے تو ای نوٹ ریڈکشن دھنات مک ہوگا اور اگر ڈیلٹا جی یا ہم یہاں پر آ جائیں کہ یہاں پر اس طرح سے کہ ڈیلٹا جی اگر دھنات مک ہے تو ای ریڈکشن جو ہے پوچ لیکٹون لے سی او ٹو پلس میں خود ہی سوتا ہو جائے اور اس لئے ہم کہیں گے کہ سی اچھا اکسی کارک ہوگا اگر یہی ویلیو ریڈانتمک میں ہوتی تو ڈیلٹا جی پوجیٹیب آئے گا اس کا مطلب ہے کہ بڑھائیں جیادہ پوجیٹیب آئیں جو ہے اچھا اکسی کارک نہیں ہوتا تو اس طرح سے ان تکتوں میں این این ایمیت اوارتی تا ان تینوں ارجائوں کے کارن پائی جاتی میں نے یہ پہلی بات بتا دی کہ ان تکتوں کے جو این ارجائیں ہیں یہ ساری چیز انرجی جو انکو اندارت کرتی ہیں این 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 دکھائی دیتی ان تکتوں تو یہاں تک تو بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوگئے بچھو کہ ان تکتوں کے الیکٹروڈ بیبھو کے ویس پر آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی کوسچن میں سے ایک تو نکل کا ہی مل جاتا ہے نکل کا جو ہے بیبھو رناطمک ہے دیان لگ تو تین پوائنٹ ہے دھناطمک ہے یا رناطمک ہے لیکٹوٹ کوٹینشل ان کو دیکھ کے ہم ان کے آکسی کار پر اپ شای گن بتا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو تو یہاں تک میں سمجھتا ہوں اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے اب ہم جو اگلا ورثی گن لیں گے وہ ہے پریورتی صحیح جکہ جسے ہم اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ کافی ڈیٹیل میں ہے اس میں ملتے بچھو ٹھیک ہے